حضرت عمر فرمادہ نے پتر عبداللہ جدو میری صدگی موک جائے تُسی میری میت نو اٹھا کے احمید دروازے تل جانے ایک باری دروازہ کھڑ گا کے ماں گوڑوں پھر اجازت لیڑی ہے ہو سکتا ہے میری صدگی اندر میرے تو حیاء کر دیا اجازت دے دیتی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی فہم و نہائی ہتاب واسدہ و دیاندہ فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ سبھیلہ مشاکر صاحب نوم مائی دیان اور اپنے خیان لاردہ اسمار فرمان اعوذ باللہ اسمیل آلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاللزین یغزون عشواتهم من درسول اللہ نمتہن اللہ لہو قلوبہم لتقوام لہو مغفرت و عجر و نعظیم زیوکار علمائے کرام میرے عزیز دوستو بزرگو نوجوان بھائیو اس چکل زندہ دل مسلمان بھائیو اردہ گرت و تشریف لانے والے موزز مہمانان گرامی قدر اللہ تعالیٰ ساڑی سبزی حاضری اپنی بارگان در خبول فرمائے پور فتن دور ہے مصروفیت دہ دور ہے نفس و نفسی دہ عالم ہے اس دے باوجود اس جاکدے لوگ میرے دوست بھی نے بڑے بھائی بھی نے میں ہمیشہ انہوں استادان دی نظر نالی بکے آئے حافظ محمد اسلام صاحب چونتی ٹوال جو کافلے دی شکل اندر تشریف لے آئے چھاڑی جو دو صاحب آپ نظر آ رہے ہیں چرتالی ٹوال جو اللہ باہد سب دوستان دی حاضری محبت قبول فرمائے یقیناً اللہ تعالیٰ دا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور اندر سانو تفیق دیتی ہے کہ اسی اللہ دے کار آئے ہیں اور دین دیاں باتاں سونے پریشان نہیں ہونا جت سے جگہ مل دی ہے محبت نہ بین ہے کوئی زیادہ وقت نہیں ہویا اجے رات دا ابتدائی اس ہے ایک گزارش میں سارے پایانوں کرانگا انشاءاللہ میں نے یقین ہے لیکن میں دوبارہ عرض کران کہ صرف اللہ دی رضا رکھ کے ذہن اندر بیٹھنے تو انہوں بین دا مدہ آئے گا جتو اٹھ کے جاؤ گے انشاءاللہ تو اڈانامہ عمال گنامہ تو صاف ہوئے گا اور اللہ نے تو انہوں اپنی رحمت دا حق دار بنا دیتا ہوئے گا اللہ باگ آجدی حاضری قبول فرمائے ذرا محبت نہ لامین کہہ دے انشاءاللہ انتہائی اختصار نال میرے تو قبل میرے فاضل بھائی مولانا محمد زیاد صاحب عظمت اہل بیت شان اہل بیت مقام اہل بیت گفتگو فرما چکے نے اللہ تعالی زندگی جوانی زور بیان اندر برکات نازل فرمائے مختصر جو وقت میں اپنے بائیاں دی بزرگاں دی توجہ چاہوانگا ایک دو باتاں میں تو انہوں سمجھا کے کوئی ایک دو گلے شکوے دور کر کے میں انشاءاللہ تو اٹھکڑو اجازت چاہنی ہے پھر انشاءاللہ اللہ باگ زندگی رکھی لمبیاں باتاں انشاءاللہ اللہ باگ تفیق دیتیاں کر دے رہاں گے توجہ کیجئے میں بغیر کسی تمہید دے اپنی بات شروع کراں اور تو سی غور فرماؤ محرم الحرام نا مہینہ جاری ہو ساری ہے اور اس یا اس دست تاریخ ہے کہ نہیں پرو منو بیکھو جڑے امدے پہنے نا میرے نا لو سونے نہیں جو ایسے یہ پکی گانے اور جننے ہوں دے پہ جیچے کیمرے تے لے آگے بے لو جا میرے نا بہتے سونے یہاں تکریڑ شاڑ دیا تھا تو پھر تو ہی مہینہو بیکھو حجے بھی ایک بندہ انہوں نے بیندہ پیا کسیم لے لو میرے نا بہتے سونے نہیں جو تو سونی شاہ بیکھو یار تجھے کدھر بیدے پہ کیوں نہیں بٹو صاحب ایچھے آو بڑا بابا کی تے آجھے انہوں نے بھی لیاو دے ناڑا میر صاحب نو یہاں ایچھے لیاو یار بٹو صاحب ساڑا پرانا سجن بٹو صاحب نو بھی کرسی دیو اکبال آیا سی ہو گی تے وہ تو اڈے علاقے دے ایم پی اکبالوں کے دے اکبال نو بھی دیو ایچھے لیاو کرسی رکھو بٹو صاحب نو کرسی دیو بھی بڑے پیارے ای کرسی دیا جو لیاو بھی کرسی گاں اور بے کو کرسی گاں بات دونے بندے ہمیں لڑنڈا ہے کرسی گاں لے پا میں کلہ کلہ بندہ لے لے آہ کرسی گاں دے پاکستان ہے جو بات دونے جنیاں مردی بڑھو تالیں گا سلامت دنیاں چاہی دیں گا کرسی گاں جنیاں مردی بڑھو لڑنا تے کیا ہی دہی تو وہ جو آہ خلاف پور کرو دا رہی تے آج اہیں آو تھوڑا جاو اب بذرگاں بیٹھے رہے ہیں کسی بیٹھے رہا لطن شطہ لمیہ کارلو کوئی ارج نہیں بذرگ بندے کارلو لطن لمیہ سوکھی ہو جاؤ گا بذرگاں نالی تے بہار ساری توجہو اہیں بیکھو میرے با ایک بھال آجا آجا آو بیکھنا تُوزی کدھر بے دے پیسی بیکھو اللہ دے بھال دے بھال توجہو نبی مکرم جناب محمد حال سنو بھی نیکی ملے گی عجر ملے گا توجہو میرے با دیکھو رہی محبتنا مو مٹھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے امتیوں میں ارض کر رہا ہوں سال دے بارہ مہین گفتگو شروع ہو چکی بس اسی توجہو رکھ توجہو رکھ سال دے بارہ مہین آخری مہینہ ذلحجان اور پہلا مہینہ محرم الحرام جسیہ اس دستاریخ اور صبح انشاءاللہ کیا رہا ہوئی صبح دستاریخ صبح دستاریخ سوری جدا کم اللہ ہاں دستاریخ مہینہ جاری یاد رکھو میری بات رانہ صاحب رانہ صاحب سلام علیکم محبر صاحب چھیک ہو اچھے ہو جو خارج صاحب میں جو واسیہ کرسی جو سماواتی والارض اللہ نے بھی اپنے بات سے کرسی پسند کی تھی بیاں کرو کرسی توجہو محرم ہر مہینہ میں ارض کر رہے آرہ توجہو کرو سارے دوست آگے انہیں ان بات شروع ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی یاد رکھ دے ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی یاد رکھ دے بارہ مہینے اندر کوئی نہ کوئی یاد ضرور نہیں میں تو انہوں ایک مثال ارز کراں پھر تو انہوں بعد سمجھ جائے گی مثال تو عورت رمضان دا مہینہ ہے نا تو رمضان دیاں بڑیاں یاد داں بڑیاں کہ قرآن رمضان اندر نازل ہوئے ہیں لیلہ ختیجہ دی وفات رمضان اندر مان جی احشہ دی وفات رمضان اندر سیدہ رکیہ دی وفات رمضان اندر اور اس تو بعد حضرت علی المرتضی شہدت رمضان اندر یعنی اکنیا یاد داں ہر مہین نہ پاکستان رمضان اندر بڑے ہیں ہر مہین نہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی یاد رکھ دے بیان اسے طرح محرم الحرام دائے عزمت والا شان والا اور حرمت والا مہین بھی اپنے اندر یاد نہ رکھ دے انہا دو یاد جو بڑیاں مشہور دو یاد ایک یاد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک دے بیٹے نے سیدہ فاطمہ دے لخت جگر نے رسول اللہ دے نواسے نے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے دل دا چین اور قرار نے انہا دی مظلوم آنا شہادت بھی اس سے معین دی دس تاریخ ایک یاد اور اس تو پچھلی یاد میں محرم الحرام دی یکم تاریخ امیر المومنین خلیفت المسلمین میں ایک جملہ عرض کرنا ہے تسی جملہ سننا پھر میرے اس جملے تسی مسکرا کے میرے اس جملے دا مول پانے جملہ توجہ نہ پہلے سننا امیر المومنین خلیفت المسلمین سوسر پیغمبر دماد علی سوسر پیغمبر تو انہوں گال نہیں سمجھ جائی سوسر پیغمبر بولو سوسر پیغمبر اور دماد علی سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ وطالہ انہو دی شہادت پاک اسے مہینے دی ابتدا ہوئی میں ارد کرام پہتالی چک دباسی اردہ گرت آنے والو میرے انتہائی قابل احترام دوستو بذرگو اسلام دی بنیاد شہادتہ نے اسلام فرید ساؤنڈ بڑا پیارا تھوڑی یواز بری کر کے تیز کرو اسلام دی بنیاد شہادتہ نے ایمین ساؤنڈ تا کہا کدھے وقت ملے میں ایک مشورہ دینا چاہنا اپنے پاہیان بڑی محبت تسی آئے ہو کدھے وقت ملے کدھے کلے دیرے دیرائن کمرے چی بہ زندگی چیک واری اسلام پڑھے یا ضرور پڑھے اسلام دی بنیاد اندر کتے تین بدر تین چودہ شہید نظران اسلام اہمین ساڑھے تک آیا اسے تو اسلام دی بہرمتی کارنے آتے ساڑھا لگیا کوج نہیں ساڑھا لگیا کوج نہیں ساڑھا مال ڈنگر جاندہ لٹی ساڑھا کڑی جاندہ ساڑھیا تیاں کتے ہوندی سانو رسیہ نال بن کے پوٹھا ٹھنگیا جاندہ سانو پتہ لگنا سی کہ اسلام کہیں دیکھ انہوں نے میں مسلمان میرا ابو مسلمان میرا دادا مسلمان میرا پرچار پوچھتا تی میں جان آتی اس تو پیچھو تا کتے گال جان دی یہ صورت آل تو آل ہی ساڑھے بڑے اگو ساڑھے بچے مسلمان الحمدللہ ساڑھیں بیٹیا ساڑھیں تینیا بینا قبیلے کرا کی مطلب ہے کہ امی مسلمان اببہ مسلمان پیدا ہونا لی اولاد مسلمان پیدا ہندے سجے کھانے چاہدانے خبج تکویر بسم اللہ پڑھ گھرتی دے دی تی گئی یا بچے نے تو اتلی جی زبان گھل کی دی محان کی پتر پڑ لا الہ اللہ حسی مسلمان لگے آ کچھ نہیں لگے آ کچھ نہیں کچھ لگے آ آج سانو اسلام دی بڑی درد والی میں مبر رسول مسجد اندر بیٹھا جے تو انو تو اللہ دی سد دا واسطہ جے میری گلت گھور کرو میں وقت ضائع کرن دا دی نہیں ساڑھ لگے آ کچھ سانو تا اسلام دی قدر نہیں سانو تا اسلام دا تیان نہیں اسلام پڑو کھتے بدر دے چودہ شہید نظر آن گے اسلام پڑو کھتے شہدائے اہد ستر شہید نظر آن گے کھتے سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے نظر آن گے تانو کھتے زنیرہ دیا اکھا نظر آن گیا کھتے بلال پتی لیٹ تے لیٹ نظر آئے گا کھتے خبیب سولی ٹنگ نظر آئے گا کھتے امار تے یاسر جھنگڑا اندر جکڑے نظر آن گے کھتے عثمان خجوران دی چٹائی چے ولیٹ کے تینی لاکھ تونی لیندہ نظر آئے گا اسلام پڑو کھتے اسلام پڑو تے سردیاں دا موسم ہوئے پو ماغ دی سردی ہوئے بابے ہو تے پتلے کپڑے اون جے کسے نے چادر پائی ہے تے گھر کمید نہیں تے جے گوڑیاں تا کمید تے تھلے چادر نہیں تے پیرا تے جتیاں تے موزے تے ہے ہی نہیں تے پیٹ تے ایک ایک پتھر بنے ہیں تے دنگی خندق کڑ کے ٹوکریاں مٹی دیا پارکے سیابا اینج خندق چو بار آرہے تے تھنڈی ہوا سیابا تے جسم انو چیر کے لنگ رہیے تے میرے مصطفی جسم تے دو اوے کیوں جٹو زمین داروں راجکے کھا کے سوڑ ڈالے ہو تے گنہ کر دی ہو اسلام دے بارے تو انو کی پتہ اسلام کی ہے آئے جے اسلام کہ دو پتھر میرے مصطفی نے بننے نے تے جسم تے پتھر بننے کے میرے آقا خندق دے کنارے تے بیٹھے نے ایک ایک جملے دا تیرا ویر زمہ دار جماعت زمہ دار علماء مجود نے میری غلط غور کرو سیاب ایک بنے رسول اللہ دو بنے نے تے تا چڑے نے سامنے مصطفی چیرے تے نظر پہی نا پیغمبر نو ویر کے محمد مابقین علال جہاد آباد پریشان نا آجے ساتھ سی جب تک زندہ رہاں گے اسلام دی عزب دی خاطر قرمانی دے دے رہاں اسلام اہمے نہیں آئے گی نا کیا کر مسجدہ انجنے موضبی انجنے روزانہ ساد علیہ انجنے روزانہ اللہ شکر کر یا کر تیرے تھلے کلین مشیعہ تیرے پکھے لگے نے عزت نال کروں کھا کے آئے اور جان لگے عزت نہ کھار جا کے سونج جوگے اسی بندے صرف مسلمان ہون تیرے بیت اللہ دی دہلیب لگے کھڑا کہ میرا صدیق لوکہ نو تقریر کرن لگے تیرے لوکی پتھر مارن کھدیو دین سناندے نے نہ میرا بھائی نہ کہ دینیس دیل کھلے کرو دیل سوڑے نہ کرو اسلام سمجھو اسلام دی بنیاد قربانی نے اسلام دی بنیاد خون اسلام دی امارت شہداد خون تے کھڑی ایک لمبی داستان میں اینی ارد کرنا چاندہ شہدائی اسلام ایک علیدہ نوحان کیسے موقع اللہ پاک نے ایس کتنی ہورا حادری ہوئی شہدائی اسلام تھنا ہوں گے آج میں انشاءاللہ اختصار نال اور موقع مال دی مناسبت نال امیر المومنین سیدنا عمر پاک دی زدگی دے حوالے نال کوئی دو چار باتا کر کے میں اجازت چانا آئیے غور فرمانا میں چار یا پنج گلہ کرنیا نے پہلی گل میرا عمر کون ایس غور کرنے حضرت عمر پاک دا نام عمر آپ دے باپ دا نام خطاب کنیت آپ ابو حفظ اپنی بیٹی دے نام دے کنیت رکیز حضرت عمر دا لقب فاروق یعنی حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا حضرت عمر مکہ پاک اندر واقعہ فیلتوں دس سال بعد پیدا ہوئے نے حضرت عمر پاک نے اپنی زندگی اندر چھے شادیاں کیتی ہیں اللہ پاک نے چھے بیٹے چار بیٹیاں عطا فرمائیا حضرت عمر رضی اللہ تعال نے ابو بکر صدیق دی خلافت تو بعد منصف خلافت نے سنبھال ہے ساڑھے بائی لکھ مربع میر تک حکمرانی کی تھی تھی دس سال حضرت عمر دس سال چھے مئین چار دن حضرت عمر پاک بطور خلیفہ رہنے ستائی زلحاج ستائی زلحاج بہت والے دن حضرت عمر پاک تے حملہ ہوئے ستائی اٹھائی تے انتی تین دن عمر پاک زخمی رہنے چان انتیاں دا ہوئے یکم محرم الحرام چووی ہجری دی ابتدائے حضرت عمر پاک دی شہادت ہوئیے مدینے شہید ہوئے حضرت جبیر بن مطم نے آپ دی نماز جنادہ پڑھائیے میں نو تُسی اینڈ تے یاد کروانا سنف اشارات کرانگا جبیر بن مطم کون نے ایسو گا لگے چلانے ہا اے حضرت عمر پاک دا تارف حضرت عمر پاک دی ایک بیٹی رسول اللہ دے نکاح اندر میری تیری پیاری امی جان ہے مومنہ دی ما لگ دی حضرات آئیے حضرت عمر کون نے اسمت شان مقام عدل حضرت عمر پاک دیا شان مقام رب نے کس قدر بلند کی تی تو بجو کرے آج میں منٹا والی گفتگو کرا قرآن پڑھ یہ درہ میرے مالک نے کی اکھے عمر کون نے فرمایا ان اللزین یغزون اصوات هم اندر رسول اللہ اولائک اللزین نم تحن اللہ قلوب هم لتقوی لہم مغفرت و عجر نعظیم جا کے محبت نہ پھر کہو سبحان اللہ عمر کون اللہ فرما دینے میرے پیغمبر دیار ترجمہ کریے سب بھی معصف آ رائیے اللہ فرما دینے ان اللزین یغزون اصوات ہم اندر رسول اللہ اولائک اللزین نم تحن اللہ قلوب ہم لتقوی اصل اندر ادگے اللہ پاک نے پچھے دس ہے لا ترف اصوات کم فوق سو میں گل عمر دی کر رہے آجے نوجوان بابی جدو اعتا ناغ لوئیان اب بیٹھے نے میرے علماء سج خب سمجھ دار مجمع میرے سامنے بیٹھا مجمع مجمع اندر پر پنچہ بندے بیٹھے در غلط غور کر آجے نبی پاک دے سینے قرآن آئے حوڑی بولے آجے جدو میرا نبی تو آٹے اندر موجود ہوئے اچھی نہیں بولنا عدو میرے مصفادہ کہتے اللہ عمل زائے نہ کر دے اس عید دے ناز لون تو میرے عمر انہ حوڑی بول دے سینے کہ نبی پاک نو کئی واری کہنا بہند آجے عمر یار داس کی آکے آئی میں تیری سمجھ نہیں آئی انہ عدو میرے عمر دے دے لندر میرے مصفادہ حوڑی ہم اندر سول اللہ اولائی اللہ نم تہان اللہ قلوب ہم لتقوی لہم مغفرتم و عجر عظیم فرمایا جنا لوکان نبی دل گے اپنی آوازان ہولے رکھ آئے فرمایا سیو نا لوگ دے دلان دا امتحان لے آئے حسی ہونا لوگ دے دلان دے چھاتیاں مار کے بیکھے آئے اللہ فرما دے میں نبی دے سیاب دے دل اندر تقوی تو علاوہ کوئی چیز نظر نہیں ہوائی متقین صحابہ پریدگار نے صحابہ مومن صحابہ امان دار نے صحابہ میں گل عمر دی کر رہے ہیں کدھے پڑریوں لین جائے عمر کون رضی اللہ وطال حضرت عمر پاک دی پہل عظمت وے لاؤ دی سے توجہ نہ سنو اکتنا چین چل پئی نظر عمر دی پہل عظمت وے حضرت عمر نبی پاک دے صحابی نے گل یاد رکھ نیا نے کتے زندگی اندر کام دین گیاں میرے عمر دی پہلی عظمت وے میرا عمر نبی پاک دا صحابی ہے اور جان دے انہ صحاب کون نے آمین 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 دل نے فرمایا سی اللہ پاک نے عزل تو لوکان دے دل اندر چاہتیاں مار کے وکھے آئے جڑے جڑے دل راب انہو چنگے لگے جڑے جڑے دل راب انہو پسان دائے اللہ پاک نے انہ لوگ آمین 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 دل اللہ صحابی بنا چڑے آئے حدیث با کندر آمین 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 فرما دے ایک بندہ اہد پہاڑ دے برابر سونا لے کے آئے دوسرے پاس میرا ایک صحابی ادی موٹ جوان دے لے کے آئے تو آٹے اہد پہاڑ دے برابر دیتا سونا میرے ایک صحابی دی ادی موٹ جوان دا مقابلہ نہیں گر ساگ دا اس صحابی عظمت اور میرا عمر میرے پہنمبر دا صحابی میں اگلی حدیث سنا مات مسئلہ سمجھ آئے پہلی حدیث دا تلک نبی پاک نالے آقا فرما دے جن امان دی حالت اندر میں دیکھ یا میرے ویکن والے نو ویکن فرما میرے ویکن والے دی جہنم دی اگ حرام میرے ویکن والے دی ویکن دی جہنم دی اگ حرام امان دی حالت اندر جڑا نبی پاک نو ویکن دی جہنم دی اگ حرام جڑا بندہ صحاب نو ویکن میرا عمر نبی پاک دی حضرت عمر دی دو جی اد مد پڑ نی چان میرے عمر خلاف راشد دی اندر نبی پاک دی چار خلیف چار خلیف میرے مصف دی خلاف دی راشد حق چار یار چار خلیف نے میرے نبی دے پہلا نمبر میرے ابو بکر دائے دو جا نمبر میرے عمر دائے پیجا نمبر میرے عثمان دائے چوزا نمبر میرے علی دائے یہ نمبر میرے علماء نے نہیں لائے یہ نمبر جڑے میرے کسی استاد نے نہیں لائے یہ نمبر کسی اہل سنت آل میں دین نہیں جلائے کسی اہل حدیث آل میں دین نہیں لائے اللہ دی قسم یہ نمبر لائے نے عرش وال راب رحمان نے لائے نے رب دی بھائی دے مطاب چار خلیفے نے میرے نبی دے اور چار دے چار حق نے چار دے چار سانچ تیر مزیدی روایت آقا فرمان دین علیکم بسنت وسنت الخلافہ الراشدین المہدین فرمایا تو عدیت جی میں میری سنت لاد میں میرے چار خلیفے سنت لاد میں میرا عمر نبی پاک دا دنجا خلیفہ سبحان اللہ ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی چار خلیفے میرے مصطفاد میرا عمر دنجا خلیفہ جے میں حدیث نمبر تین پڑھا حضرت عمر دی تیسری عظمت بے بخاری دی روایت ایت سہ گالت غور کرے آج آقا فرمان دینے میرے دس سیاب ایسے نی سی ساڑھا تے ایمان ساڑھا تے عقید کہ نبی پاک دا ہر سی بھی جنتی کیوں جی نبی پاک دا ہر سی بھی جنتی نبی پاک دا ہر سی بھی جنت دا حق دار لیکن کج سی اب ایسے نی جنان نبی پاک نے نا لے کے آکھے فلان نام جنتی دو میٹ میری گلت توجہ کر لو اس تو بات اسی آنکھ ہوگے میں دعا کروا دیا ساری تقریر دا خلاص ہے جاؤ ایسے کلے پکڑا کے لادے پوری دنیا اندر ہسی استفاق والے لوگ ہسی عدل والے ہسی امن والے ہسی لڑائیاں والے نہیں ہسی چگڑیاں والے نہیں ہسی اختلاف والے نہیں خار کر آجے توجہ نوجوان بزرگان دی خصوصا اپنے نوجوان بھائیاں دی توجہ چاوانگا علاقہ دے ذمہ دار آئین جماعت دا ادنا دیا کار کن توجہ چاہے گا میں عرض کرنا چانا میرے پیغمبر دا ہر سی ابی جنتی ہے ہر سی ابی جنت دا حق دار حدیث سی البخاری اندر آقا پرماندن ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ حضرت عثمت علی فیل جنہ حضرت طلح فیل جنہ حضرت سعید فیل جنہ حضرت سعید فیل جنہ حضرت عبد الرحمان بن آف فیل جنہ حضرت سبیر بن عوام فیل جنہ حضرت ابو عبید بن جرہ فیل جنہ ایک دس اشرا مبشرا میرے پیغمبر دس سی آبا نے جنہ نو میرے پیغمبر نے نا لے کے آکھ ہے میرے نبیدہ ہر سی شارت دیتی ہے آؤ ساڑے نال گل کرو ہسی اہل سنت لڑائیاں والے نہیں ہسی اہل سنت چگڑیاں والے نہیں ہسی امن والے لوگاں ہسی جنہ صدیق نال پیار کرنے ہونہ ہسی علی نال بھی پیار کرنے ہونہ ہسی ماں خدیجہ نال پیار کرنے ہونہ ماں پیار ہسی نبی دے نوا سے علی نال کرنے ہونہ پیار ہسی نبی دے نوا سے حسنین کری میں نال بھی کرنے ہونہ سنو دیل کھول پھر سینہ کھول میں تیری چھاتی دے لکھنا چانا ہسی آنے ابو بکر جل دیئے ایک باسے میں حدیث پڑھا ابو اللہ نہ ہو حدیث ضعی ہو میں محمد ممبر کے چنہ چھوڑ دیا مسجد نبی صحابہ مجھود نے آقا برمان دینے سیابی ہو تو کسی دا دیل کر دے میں دنیا دے چالدہ پھردہ جنتی میں کھا صحابہ پھردہ دیل کر دے پیرے پیغمبر نے فرمایا فالی دانسور الہ حسین ابن علی اور جنت دنیا دے چالدہ پھردہ جنتی ویخنہ ہے اور میرا حسین ویخل ہے میرا بکر بھی جنتی ہے میرا حسین بھی جنتی ہے ساڑھے نار بندے دے پترہ طرح بے کے گال کرو کچھانا مارو سانو بلاو کنو دس طریق نو ساڑھے نڑ پیڑ رکھو لیا قرآن رکھ میرے سیر سے یہ اہل بیت اسمت اندر ساڑھے نڑ باد کہ قرآن پڑ جام محمد ممبر بھی چھاڑ دیا محمد سلط بھی چھاڑ دیا اسے اے نہیں مان دے اسی بیت کائنات کھوئی بھی نہیں مان دا اہل بیت ہے اسی اللہ نے جان کروان کر یا نبی بچے تو اسی کہو انشاء اللہ اسی جہان کروان کر دیا مصطفی آز تو خدا دی قسم اسی اہل سنت سنو سارے پیڑوالے اسی اہل سنت سہابہ ساڑھی جان اہل بیت ساڑھا ایمان بولو وہ تسی دیتے رہنے میں جہر جان تو انہوں کچھ نہیں ہدا اور سہابہ ساڑھی جان اہل بیت ساڑھا دار دیکھ کچھ نہیں ہدا اللہ سہار کرے اب تینشن نہیں پریشان تلی ہاتھو جو کرو سہابہ ساڑھی اب بولو سہابہ ساڑھی اہل بیت ساڑھا ہائے ہائے اگلی گال کر دیں ساڑھی اگلی جو میں چھ گال کیتی ہے یہ جہاس کے مسکرا کے پرادی گال سننی ہو توجہ کریں میرا ابو بکر جنتی ہے ابو بکر کلہ ہی جنتی ہے میرا حسین جنتی بھی یت جنتی نوجوانہ دا سردار بھی کرو تے گال سے یسی کون ہی مر گیا ہسی اہل بیت نوکر جیونے اور جب تک زندہ ہائے یسی لوگ جنتی عقید ہسی محمد دربان اندر نوکر ہسی مصطفی دربان اندر اندر نوکر سانو ہسی ستو وزی فری آ جانے لیکن ساد تیک وری تیرے کارج ساٹھا پھیرا پہ گیا تی رہی دا کوئی نہیں اللہ دے فضل میں تی کئی بڑا کارج مشہور ہو مسی دے جیڑا ٹور جان دا ساٹھا رہی دا ہی نہیں مڑ کے اللہ دے فضل اللہ کو تس سب دی پٹی لاک ہے میرے بڑے بیٹھے نے الوئی ہوتے صحیح اسی اتفاق دی دعوت دینے اسی پیار دی دعوت آر جو میں اسی کرنے میں مصطفیٰ دے دار والے بھی نوکر لڑائی ختم میں اسی لڑان والے نہیں بندی آسانی سمجھے ہی نہیں اللہ دی قسم روشن چیرے بیٹھے نے مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے نے اللہ دے فضل اللہ کہو انشاءاللہ ہی علی دین آکر بیٹھے نے اب بولو کیوں مصطفیٰ چار 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 نہیں یہ نہ کٹا بولن بھائی میں راج کے آیاں تائیوں ہیں جو اور لگنے ہیں یہ سواتے اور میرے توڑے فرق تے ہونا ہی ہے نا جی تو اسی کتے اثر بیٹھے دی کھاتی ہے میں سویر دی لیکن ایک میں سویر دی کھاتی سی روضہ سی دوڑی بار دی ہونا تو جو کرو دارا ان اللہ زینا یغ سو ناس وات من در رسول اللہ یہ جو بیٹھے رہتی انشاءاللہ پھر کوئی تینش نہیں انشاءاللہ تو جو ہے نا آپ پارٹی پیسے پاری مل لگ دا کومت نال لے تو کوئی روڑا ہے دو دو بیلی نال تا نہیں بیلی بھی نظر نہیں ہون دا تو ہون دے ہیں ان اللہ جان جان گیا ان اللہ یا غزون سوات ہم مند رسول اللہ حلائق نزیر نمتہن اللہ قلوب ہم لتقوی لہم مغفرت و عجر نعزیر عمر عمر میں تیری عظمت دو لکھا جانا واردیا رضی اللہ تعالی حضرت عمر پاک دی تیجی عظمت تیوے کہ عمر عشرہ مبشرہ اندر نے اللہ دی غصم میرا عمر جلتی ایک اللہ اسی عمر والی این نامی پیار کرنے اسی علی والی این نامی پیار کرنے این علی والی ساڑھی عمر والی این بھی ساڑھی عمر بھی ساڑھا عمر بھی ساڑھا ملک جانا وارا مصطف پڑھئے مرمایا کہتے میرے مشکل کشانے پرمایا اللہ برماندین رضی اللہ انہم برسو انہو زالی کلی من خشی ربا کہتے ہیں اللہ برماندین رضی اللہ انہم برسو انہو اولائی کا حضب اللہ حلا انہ حضب اللہ ہم المفلحوں قرآن میں تیری اثمت و قربان جاما صحابہ صحابہ اور پھر صحابہ چو میرا عمر رضی اللہ بنا دے سون ویرا ویر گلہ آخری کریے گلہ دور نہ چلیا جانا میں گل کر رہے ہیں عمر پاک دی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار عمر گل سنے آجے بے حضرت عمر دی چوتھی عظمت پڑھن لگے آجے پھر پنجبی عظمت پڑھنیے پھر گل لگے چلے گی چوتھی عظمت میرے عمر دیئے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر نبی پاک دا سسر لگ دا ہے حدیث مشکات المصابی اندر ہے آقا فرمان بے نے ہر بندے دے تین باپ ہویا کر دے ایک باپ ہوئے جڑی تیرے نال جناب نسبت چال دیئے والدیت چال دیئے جڑا اصل تیرا باپ ہے مجھے نمبر تے استاد بھی باپ ہویا کر دے دیسرے نمبر تے آقا فرمان بے نے سسر بھی باپ ہویا کر دے یہ میرے عمر دی عظمت ہے کیونکہ عمر دی بیٹی آمینہ نلال دے کارم در سیدہ حفظہ میری تیری ماں لگ دیئے اگر تو پیار کریں تیرا بھیر قرآن بڑھنا چاہتا ہے النبی اولاب المؤمنین قرآن پڑھ قرآن مرسی یہ نہ سنا کسے کاریاں نہ سنا آت کان قرآن سننا لیے دوڑے ماں یہ نہ سنا میں تحران ہوں نا عصمت اہلِ بیعتی تے بندہ پڑے دوڑے ماں یہ مرنا جائے اینا اچھیاں حسیاں دی عظمت پڑھ نواز سے رابدہ قرآن کافی ہے اور سچی کتاب کافی ہے کہ مدینے والے نبی سلطان دی سچی عدیث کافی ہے کسے شاہدی لوڑا ہے آپ بولو تے صحیح کاری صاحب کو روڑا جائے آپ بولو تے صحیح کی ہو کوئی نہیں لوڑ کوئی نہیں لوڑ کوئی نہیں ہدا انشاءاللہ پریشانی انہوں پہ کڑا کسے انہوں کچھ کہنے رہے ہیں پیار دیا دل عصید اہی کہنے نہ قرآن پڑھ تیجے نہیں ہدا پھر آل بھئی اکاڈمی جو داخل ہو جاؤ پھر قرآن ہی تروں پڑھنا سیکھل ہے داخل تو نہیں ہڑا دے عوڑا تے انہوں نہیں تیرے پرانو قرآن یاد ہے سانو قرآن میرے علامات یاد ہے حسید ہے قرآن پڑھنا ہے ان نبیو اولا بل مومن انگل رات انگل کسے آئے تھے آتے رات فقیر پڑھ کے سنائے ان نبیو اولا بل مومنی بل مومنی نالوزاو ازواجو امہ ہاتھو ہم حرمایا نبی دیاں بیویاں مومنان دیاں ماما لگ دیاں نے حضرت عمر دی پنیویں عظمتیں دو گلہوں گئی تین رہ گئی حضرت عمر دی پنیویں عظمتیں کہ ہر نبی دا سیابی چال کے آیا ہے عمر چال کے نہیں آیا بلکہ مانگ کے لے آگے آئے ہر سیابی آپ آئے کسے نے نبی دا خلاق ویکھے ہے کسے نبی دا حسن ویکھے ہے کسے سونے پیغمبر دیاں سونیاں آدھتاں ویکھین یعنے مسلمانوں ہیں ہر سیابی مرید بن کے آئے ہے میرا عمر مرید بن کے آئے ہے نال مراد بن کے آئے ہیں میں مستدر کے حاکم پر نہ چانا نبی پاک نے بیت اللہ اندر وڑ کے دعاں کی تینے ہیں آقا پرمان دینے اللہم آئیز علیہ السلام بے احبر راجو لئینے غار کرے آجے اللہم آئیز علیہ السلام بے احبر راجو لئینے فرمایا اللہ سونیاں مکہ اندر دو بندے نے ایتر گلانی کرنیاں میرے والوے کو ایک وری تان چکو میں توڑے مطیاں تے حدیث لگاں اللہم آئیز علیہ السلام بے احبر راجو لئینے فرمایا اللہ مکہ اندر دو بندے نے او نہ دو نہ بندے یہاں چو جڑا تینوں چنگا لگ دے اللہ سونیاں بندہ میں نو دے دے ایک دیر دو چار پانچ دن دو آمویاں نے کوئی نتیجہ نہیں نکلے نبی پاک نے اپنی دو آدم داد بدلے وہ صدر کی آکم تبرامی دی روایے تھے آقا فرماندے نے ہن دو بھی گل نہیں ہوئے گی پر ویعت میں پڑھ نہیں ہے حوالے دم میں ذمہ دارا سون کے محبت نہ مول تو پھانے نبی پاک نے ہتھ چکے نے بیت اللہ اندر آقا فرماندے نے اللہم آئیز علیہ السلام میں عمر ابن الخطاب خاصا تاں فرمایا اللہ سونیاں ان دو آجو ایک نہیں چاہی دا ان کلہ عمر چاہی دا این کلہ عمر چاہی دا ہیدھر عمر منگی آئے ہیدھر اللہ پاک نے دے چھڑے کعب بیچ واد کے منگیاں دو آواں میں پوریاں دو آواں ہویاں شکر مناؤں میں کعب بیچ واد کے منیاں گیاں نے خوشی بیچ نارا مومن تکبیر دا علام دے آن دے آن دے آن دے کول ساڑے آن دے کول آئے نے یہ دو نیڑے آئے نے دے آقا فرمان دے چاچا گل سن میری دکینا آپ نہیں آیا انہوں بولایا گیا ہے آپ نہیں آیا انہوں کلان والا کلار ہے میرے آقا کارندر تشریف فرمادار ارکمندر میرے والویکی میں ادھو نہیں سیائے گا لیکن کتاباں اندر نقشہ لکھے ہیں میرے آقا نے مسند چھڑی ہیں امیر حمدہ دروازے اندر کھڑے نے تیومر دروازے چاک جڑا جملہ بولیا ہے اکھا نیویاں کیتی ہیں نے ہاتھ تھلے لمکا یو اندھ پلا کی آمدے نے حاضری قبول کرو آپ نے غلام دی معافیاں میں مانگ داما گزر ایام دی حاضری قبول کرو آپ نے غلام دی معافیاں میں مانگنا مگزر ایام دی ہون میں نکافراتو ہون میں نکافراتو بدل جکان دے آن دے آن دے آن دے آن دے کول ساڑے آن دے اِنَّ الَّذِينَ يَهُدْزُونَ أَسْوَاتَهُمْ اِنَّ رَسُولِ اللَّهِ حضرت عمر پاک دی اس گیڑا باب کھولیے حضرت عمر پاک دی اس مدہ بڑیاں گلانے لاؤ بیرے و آخری دھو گلان میرا سلامے ایک گال دار کر کے جاں وانگے حاضرت عمر پاک رسی اللہ تعالیٰ میرا عمر ایڈیاں عظمت والا ہے عمر میرا ایڈیاں شانہ والا ہے کتاب شاہ ولی اللہ محدث زیلوی دی ادالت الخفاء شاہ ولی اللہ محدث زیلوی دی کتاب حجات اللہ ہل بالگا مولانا نے پڑھی ہوئے گی اسی بھی پڑھی یہ مدر سے اندر آج کل نہیں پڑھائی جانی پرانے دور دیاں گلانے کتاب حجات اللہ ہل بالگا لکھی انڈیاں اندر گئی شاہ ولی اللہ محدث زیلوی رحمت اللہ لے دی شاہ صاحب نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے بائی مقام قرآن دے ایسے نے بائی ایتا نہیں بلکہ بائی مقام قرآن دے ایسے نے جڑے نمر نے زمین تے مشورہ دیتے اللہ باق نے آسمان تے قرآن بنا چھڑے ہیں میں تیرے امان دیتا تکی باستے پنج مقام پڑھنا جانا اگر تسیہ کھو تے بائی بھی پڑھ ساگنے یا لیکن پانج مقام پڑھنا چاننا تو جو نال سنے یا جے بائی مقام میرے عمر بھی عصمت اندر اللہ پاک نے عمر دے مشورہ دے نازل کیتے نے گور کری پہلا مقام آن لگی آئی حضرت عمر نے بیت اللہ دا تواف کیتے ہیں لال نبی پاک نے بھی تواف کیتے ہیں انج تواف کر کے پچھے اٹھے نے ایتر لی سیڈ تے ایتر ویکھیا جے رانا سامنوں پتہ ہے بہت اللہ تو انج پچھے اٹھے نا ایتر ایتر زام زام دا چشمیں تے بیل کو دے سامنے ایک پتھر پہ جدے تے دو پیر کھو بے ہوئنے وہ دے درمیان تے جناح ہو چھا ہلکا جیا جنگلا جیا بڑھے ہیں وہ دے اندر ایک پتھر جدے تے ساڑے باب عمرہیم دے پیرنے اگر تیومر فرماندے نے سونے ہیں میرا دل کر دے میرا دل کر دے تواف کر کے مقام ابراہیم تے دو نفل پڑھ لئیے نبی پاک چوپنے کیوں کہ ساٹھا ایمان نبی بھئی تو بغیر نہیں ہو بول دے میرے آقا خموشنے مینٹ پانچ گدنے نے تجبریل آگے نے ہارکی عرض کردے نے سونے ود تاخیدو ممکام ابراہیم مسلح انہیں پڑھ نماز اللہ پاک نے عمر دی رائے دے مطابق قرآن بڑھا ہے قرآن پاک دا دوسرا مقام بھائی ہے تھا میں دوجی عید بڑھنا چاہنا توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے اجناب پنجمہ سپا رہے ہیں دو بندے ایک مسلمان ایک یودی دیکھنا آن دا مسلمان منافق بندہ دو میں بندے نبی پاک اور آئے نے آن کے فیصلہ کروا ہے فیصلہ کروا کے گلہ باتان سنائیاں نے ساڑھے سونے نبی پاک نے حق ساجدہ فیصلہ کر کے یودی دیاک اندر فیصلہ فرما دیتا ہے یہ جڑا ناندہ مسلمان منافق بندہ سی ہے یہ آندہ یار اکواری عمر کو فیصلہ کروا یہ نگر سانی ہو جائے عمر دا دروازہ کھڑکا ہے حضرت عمر کروں بار نکلے نے گال بات سنائی ہے حضرت عمر نوے مجودی کہیں لگا عمر ہے فیصلہ کرن تو پہلے ایک گالی یاد رکھی یہ فیصلہ پہلے تیرے نبی نے میرے حق اندر کر چڑے آئی حق دا فیصلہ ہویا سچ دا فیصلہ حضرت عمر فرما دی نے میرے کل لین کی آئے یہ منافق بندہ اندہ جن نظریں سانی کروانا ہے حضرت عمر کرے گئے نے تلوار لے آکے دی گردن تنگ نڑو جدا گھر دیتی ہے مدینے روڑا پہ گئے لوکو دنیا والے عمر نے بندہ مار چڑے بندے دے بندے بدلا دینا بے گا میرے آقا پریشانے ویدگے دعا ماں مانکے لے آئے عمر کیتے چلا گیا تے کام خراب ہوئے گا مسئلہ کی منے حضرت پریشانیاں جھاری نے حضرت تحقیقہ تے گلنا باتاں جھاری نے آسمان تو قرآن آگے فلاں وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَتَّا يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنفُسِهِمْ هَرَا جَمْ مِمْا قَذَيْتَا وَا يُسَلِّمُونَ دَزْلِيمًا ہائے 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 ایک بار یا کھو در حضرت عمر رضی اللہ تعالی اچھی بول ویرا رضی اللہ تعالی اللہ دی قسمیں آگا سنو یار کوئی گال رہ گئی کچھے آگا سنو کوئی گال رہ گئی یہ بندہ زمین تے سوچیں تیرا باسمان تے قرآن بنا دے کوئی عظمت دی گال پیچھے رہ گئی اور تیڑوں کی پتہ عمر کون ہے توانا میں نہیں مانتا دے شکر ہے توانا مانتا دے شکر ہے توانا مانتا دے شکر ہے سمجھے ہوگا نہیں بولو تو سایی بہیا دو دن بڑے اوکے ہوں گے جب بولو تو سایی اسی نہیں مانتا دے دے نام مانو اور کسے بندے نے ساتھ جی ترمزیدی روایت ہے کسے بندے نے کیا امی آئشا نے کیا امی جی فلانا بندہ توانا مانو کہ مانا فرما دیا نام ن yum میں اسی مانو میں اسی مانو محمن اچی بول میں اسی اچی بول چلی جا امی آئشا ماں لگ دی اب بولو ایشا کی دی ماں ہے یہ آئشا ساڑھی ماں آئے انشاءاللہ ایسی امید پتر جو آئے انشاءاللہ اوہ داکہ امید نو نہیں مات اوہ داکہ نا مان یہی کہا دے ماں عمر نو نہیں ماندہ ابو بکر نو نہیں ماندہ پائی تو ایسی ابو بکر دی علیف تو لے کے علی دی یا تاک سارے ہنو نہیں ماننے کیونکہ سارے ہی ساڑھے نے ہائے 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 اگلی گل 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 بڑی پیاری آن لگی ہے حضرت عمر بزار چیز آ رہے نہیں گل سنے آجے حضرت عمر آپ اچ گلہ نہ کرو آپ میرے دو تین پر آنے جو تو میں اتر بھینا پھر میرے علبے دی جو تو میں پاسے بیکھن لاک بھینا پھر آپ اچ لاک بھینا بندے چنگے نے دے آنے پتہ نہیں مولوک نے گھرے پتہ نہیں ایسے نہ کرے آجے آجے نگاہ ٹھیک ہے میری ہے توندے چیزی بھی اتنا کلے ہیں تو بندہ سے آن لی میں اللہ دے فضلہ پریشان نہیں اللہ میرے بیران تھی زندگی چیز فرکت فرمایا دسنے نہیں میں کیڑے نے پاہی میرے کوئی درائیور بھی کوئی نہیں کرنا ہی آہ نا 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 اہ میرے بیلی نے تیان کر رہے آجے غار کر رہے آجے کی عرض کر رہے آہ ایسے رو ایک میرے والد میرا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ سُوَاتَهُمِ اِنَّا رَسُولِ اللَّهِ اچھی بول اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ملے گی ایک واری فیرات حضرت عمر بزار چا جا رہے ہیں میرے والوے کی مسلمانہ دیاں مومنہ دیاں عورتان جا رہے ہیں نا کوئی یودی بھی آ رہے ہیں نا انہ نے نا بی بی یا مسلمانہ دیاں والے وے کوئی گلہ کی دیاں گلہ کی دیاں نا حضرت عمر چنگیاں نہ لگیاں عمر پاک واپس آئے سونے نبی پاک دی خدمہ چادر ہوئے تھیان کے عرض کر دے نے سونے میرا دل کر دا کہ ساڑیاں تیاں پہنا مومنہ دیاں بی بیاں مومنہ دیاں بیٹیاں ساڑیاں ماما پردہ کرے گا نے تو تُسی حکم فرما دے ہو آقا خموش نے کیوں خموش نے آقا خموش نے کیوں ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیوں ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیوں ضرور دس گئے ہر گل دسیوں نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان وی چمبول بول کے دین والا فہیمت شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے اللہ دی وی اللہ دا ڈر لاؤ گل سنے سنے پڑھ دے دا ڈر دے دی گلہ ہوئی رہیاں نے آسمان تو میریاں تیریاں تیریاں پہنا اللہ اس طرح دی فاضر فرمایے اللہ دی قسم ہے ساڑیاں بیٹیاں پڑھ دا کر دی گئے تو برکت میرے عمر دی یہ کلی برکت ہے یہ میرے عمر دی برکت ہے ساڑیاں بیٹیاں پڑھ دے اندر نے اللہ پاک ساڑیاں بیٹیاں دی صدی فاضر فرمائے اللہ پاک زندگیاں جب برکت فرمائے اللہ نصیب چنگیں بڑھائے اے برکت عمر دیئے فرمایا سونے اب پڑھ دا آقا خموش نے جمریل آگا ہے بائی ماسی بارا قرآن فرمایا کل یا ایوہاں نبیو کل یا سواجیک و بناتیک و نیسائل مؤمنین یا ایوہاں نبیو کل یا سواجیک و بناتیک و نیسائل مؤمنین یدنین علیہ من جلا بی بی ہنہ فرمایا سونے اپنیاں بیٹیاں اپنیاں پچیاں بیویاں مومنان دیا اورتاں کار والیاں نو کہہ دیو آج تو بعد جی دو کرو نکلنائے من جلا بی بی ہنہ بڑیاں بڑیاں چادران لے کے یڑی چادر سر دے باراں تو لے کے پیران دے ناخنا تک اپھاڈیاں پرانیاں ماما بڑیاں چادران لے دیا زند سبحان اللہ سبحان اللہ اے برکت میرے عمر دیئے لاؤ میاں گلہ لمیانے عمر دیا قرآن دیا اتان دی گال کرو عمر دے عدل انساز حیاء دی گال کرو عمر دے مقام دی گال کرو گال لمبیئے آمینہ دے لال جناب محمد اچھی بول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا سے ابھی عمر توجہ رضی اللہ بولو رضی اللہ کیڑی گال کریے قرآن دیا اتان عظمت شان مقام عدل ہر چیز المتفق والمفترک کتاب خطیب بغدادی دی وآمر مطری عظمت تو قربان جا تاریخ الخلافہ کتاب امام جلال الدین سیوتی دی جل نمبر چار عربی تاریخ الخلافہ توجہو عمر تری عدل تو کائنات دا انصاف قربان کر دے خدا دی کسی انگریزہ نے لکھے آزا کیا عمر چاند سال اور زندہ رہندہ دنیا ترسواہ اسلام تو دوجہ مذہبی کوئی نہیں رہنی آئے تاریخ الخلافہ حوالہ نوٹ کرو توجہو وآدی تاریخ الخلافہ امام جلال الدین سیوتی دی کاری صاحب عربی دیں کتاب جلد نمبر چار حضرت عمر فرمایا کاردسان میری اگداریہ کمت دریائے فراد دے کنارے کتے دا بچہ بھی پیاسا مارے جات عمر اپنے ربنو جواب کی اچھے کھا گئے قوم لوٹ کے اچھے کھا گئے قوم دا پسینہ چوس کے بندے اپنیا تیاں بیچیں ڈہینے آئے میرے اللہ بندے اپنی اگلے دیں بابل پور ایک بندے نے رحمی یار کھا ایک بندے نے اپنیا تینہ بیٹیاں زہر پلائی بیٹیاں مر گئی باچ بندے نے آپ بھی پیئے جس دور میں لوٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے حاکم سے بڑی بھول ہوئی ہے انہا دے نخرے ہی نہیں موک دے انہا دے ٹشان ہی نہیں موک دے بھئی مانا دے حسانہ کرے آجے اے حقیقت ہے انہا دیاں مستی گئے ہی نہیں موک دیاں جس قوم دے تھار دے بچے پیاسے پانی نہ مر جان تو اس قوم دے لیڈر ایسی اس قوم دے لیڈر ایسی آلے کمرج بیچ ملن وارٹر پین مر جان دا مقام نہیں کتنوں لب کے لئے آئیے دریا ایک کنار اگلی گال سنو تریخ الخلافات جڑی اگلی گال لکھی بڑی کمال عدل تے گال ہو رہی ہے عمر سنا رہے ہیں عمر تی زندگی دے ہارے کپیلو تے تھوڑی تھوڑی نظر پا رہے ہیں حضرت عمر دنیا تو چلے گئے توجہ دس سال ہو گئے پھائی عبداللہ ناندرہ گال تے گوھر کر دس سال ہو گئے پھائی زفردہ بیٹا آیا ہے گال جکارڈو انوالی دس سال ہو گئے عمر دنیا تو گئے دس سالہ تو بعد جا کے عبداللہ بن عباس انو خواب آیا ایدر ویکی میرے والے اینج عمر اپنے متھے تو پسینہ صاف کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس فرمان لگے عمر جی تسیت پسینہ فرمایا عمر عبداللہ دس سال کو مت کیتی ہے آج دس سال فاتھو ہیں انو ہو گئے دس سالہ تو بعد آج اپنی خلافت آئی صاحب دے کے بھیلا ہوئے ہیں یہ تھے توبہ میری اللہ توبہ میری اللہ اب میری اٹھائی سال عمر ہوگی اب تینے چار کار تھے ممی پختائی بیٹھا خجانہ کھالی میں زندگی جی قدر نہیں سنیا کہ ساٹھا خجانہ کھالی پر رہا ہوئے گا اے پریجنہ ہی نہیں اسی تھے آج تینے چار کار بے کھنڈہ ہیں باری بننی ہوسا گیا تو چار سال کرنی ہے چون تو بعد میں پاہ مانگا روڑا مڑھ کے ایک سال بچوں کو تڑھا مڑھ لہا آجے گا اگلے پانچ سال میرے وہ تاکہ نہیں پانچ نہیں چار میرا بھی ایک بڑھ دا تیجہ آنڈا چون تو بعد میں روڑا پاہ مانگا پھر کو تڑھا مڑھ لہا آجے گا اسا کہ مڑھ کے اگلے چار میرے ایچھے کامر رکھے ہیں لیلو کردہ دے دیو کردہ مک گئے مر گئے نٹے گئے توانو کنجے یاری یاری کہ دے تسیم بھی رچ ہوگے کہاں منو لا پتا کوجی نہیں پیائے نکرے نہیں موقع دے اگلے تینے پتا نہیں گالے سچی یا چوٹھی یادنے ریڈگو دا بھی لگو پیائے سچی ہے ہون دسو ہون دسو ہون دسو اوزاکیہ اسی اگلے بندے دے گیا اوزاکیہ اللہ بخشے میرا نانا کہیں نہ ہوں اسی پتر سانو یاد کرو گے اوزاکیہ میرا نانا ریڈگو سنڈا دا بھی لسی پارکنیا کہ نانا بڑا یاد ہوں دا آیا ٹیلی ویزن دا مسیح تے ٹیلی ویزن ہے بھی اب پجار پہ یہ ٹیلی ویزن دے بھی ہوں دے گی اسی پارنے پہ ہیں دینے پہ ہیں اگلی دینے پہ ہیں جو مرضی کر لو اسی کچھ نہیں کہنا اسی مسکین بندے ہیں انشاءاللہ ایک عدالت لگنی ہے جسے ٹاکھ لگے جا بولے نہیں تسی تسی بولے نہیں وہ تسے ٹاکھ لگے جانا ہے انشاءاللہ ساڑا ہاتھ ہونا ہے تو تو ہڑا گریوان ہونا تو چھڑنا نہیں ہی اسی انشاءاللہ تمہاری آپ بڑے ہیں ہائے 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 دس سال ہے آپ ایک یہ حسن دینی مر جان دی گاللے دس سال ہو گئے نہیں وہ ساجی اگلے دن میں گال پڑی کتاب میرے کوڑے تسی سارے چلو آنکھو دے میں کتابیں اچھے لے آنا اہم ایک گال نہیں طبقات ابن ساد دی صحیح سندنا روایت مجود ہے ہیوہ اللہ غلط ہوئے کتاب تے الفات یہ ایر پھیر ہوئے تیرا پرات تیرا مجرم ہے حضرت عمر دا دور خلافت طبقات ابن ساد دی صحیح سندنا مستدر کے حاکم کی لکھیا حوالے نشانیاں لگیاں کتاب باندی اللہ دے فضلنا ستے نہیں اٹھ گئے آ جاندے حضرت عمر پاک دا وا عمر جسے لیٹے اللہ تو ہڑی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے عمر پاک دا دور خلافت میں منگائی ہو گئی الفاظ میرے نہیں منگائی ہو گئی قید پہ گیا کیوں منگا ہو گیا توجہ توجہ خدا دا خوف کرو مسیح تے بے کیا سدے پہ کیوں منگا ہو گیا طبقات ابن ساد دی رواہے تھے اللہ دی قسم حضرت عمر پاک نے کیوں کھانا بند کر دیتا ایک دن دو چار پانچ دس دن نہیں تیل کھان لگ پا ہے حضرت عمر پیٹ خراب ہو گیا ایک دن پیٹ گوڑ گوڑ کرن لگ پیا یہ میری یا گلہ نہیں حضرت عمر نے اینج پیٹ والے اشارہ کر کے فرمایا گوڑ گوڑ کرتے پامے نہ کر اللہ دی قسم جلی دیر تک دوجی دنیا کیوں نہیں کھائے گی عمر تینوں بھی کیوں نہیں دائے گا انہوں انہیں صاف کہیں دے نہیں اہمیں دنیا عمر نے نہیں رون دی اہمیں نہیں ساڑی علماء اسی تسی سارے دوامہ کر دے اللہ عمر برگا حکمران دے دے یا عمر کوئی شاید سی اللہ جت سے لیٹے نے کروڑا رحمتا نادل فضا آئے آئے عمر میں تیری عصمت و قربان عدل اِنَّ اللَّذِينَ يَغُزُّونَ سُوَاتَهُمِنْ دَرْسُولِ اللَّهُ اُلَائِكَ اللَّذِينَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَا حضرت عمر پاک دی عمر تریڑ سال ہون والیے ایک گل ہون یاد رکھے آجے سونے نبی پاک دی عمر بھی تریڑ سال ابو بکر دی عمر بھی تریڑ سال میرے عمر دی عمر بھی تریڑ سال بلال حبشی دی عمر بھی تریڑ سال آخری حج کیتا ہے حضرت عمر پاک نے آخری حج کیتا ہے مکیوں نکلے نے مکیت مدینے دے درمیان اندر رات دا ٹائم پہنٹالی چک والے اردہ گرتوں آنے والوں میں شہادت عمر دی طرف اشارہ کر لگیا ہوا رات دا ٹائمیں حضرت عمر پاک نے آنج کر کے کنکر سدھے کیتے نے ہے اُتے لیٹ گئے نے سیرتلے پتر رکھے ہے میرے عمر نے ہے میرے والتکے آجے مستدر کے آکم دی روایتے ہیں حضرت عمر ہے جو لیٹے نے تے نظر آسمانہ والے نے ہے آسمان تے ستارے چمک رہنے ہیں کلے ستارے نہیں ڈال آسمان تے چانویں چمک رہے ہیں حضرت عمر پاک نے چانوالے ویکے ہے گھور کرے آجے تے آنے کرے آجے ہے جتو چانوالے ویکے ہے تے عمر نے اپنے اپنے لگلان کی تھی آنے ہیں آن دنے ایک دن چان چڑھ دے نکا جا ہوں دے پھر آلی آلی بڑا ہوں دا جاندے ہیں جتو پندرہ تری کو جاندے ہیں چان فول جو بند تے آن دے ہیں پندرہ تو بعد سوڑا ستارہ اٹھارہ نچان کٹنا شروع ہو جاندے ہیں اونا تیاں تیاں دنہ بعد چان بلکل خیب ہو جاندے ہیں حضرت عمر فرماندے نے اوئی عمر تُو بچپن میں گزار لے ہیں تُو لڑکپن میں گزار لے ہیں جوانی میں گزار لے ہیں اونا بڑا پاپیا گزر دائی جمیں ایک چان خروب ہو جاندے ہیں ایک وقت آنے عمر تیری زندگی دا سورج بھی خروب ہو جائے گا حضرت عمر لیٹے نے تیوت سی دعا کر دینے اللہمار زکنی شہادتن فی سبیلے کا واجعال موت فی بالا دے رسولے کا اللہ موت دینیوں تے شہادت دینیوں اللہ موت دینیوں تے نبیل شہر مدینے اندر دینیے دلہ کر دینے کر دینے دعا کر دینے کر آگئے نے ایک دن کرے بیٹینے تے بیٹینے بیٹینے فیران دینے اللہمار زکنی شہادتن فی سبیلے کا واجعال موت فی بالا دے رسولے کا اللہمار موت دینیوں تے شہادت دینیے اللہمار موت دینیوں تے نبیل شہر مدینے اندر دینیے میری تیری پیاری امی جانے حضرت عمر پاک دی بیٹیے تے رسول اللہ دی بیویے اب مان جیوں میں حفظہ فرماندر سب فرماندیاں نے عمر پیاریا بابا جی کیج دیاں دعا ماں پہ کر دیو موت آوے شہادت دیائے تے مدینے آئے حالانکہ مدینہ امن والا شہر ہے مدینے لڑائیاں نہیں مدینے چگڑے نہیں ہیں نہ جانگ لگنیے نہ توانو شہد دی موتانیے یہ دعا ماں کیج کر دے بیو حضرت عمر پیاراندنے تیے سوڑے اللہمار زکنی شہادتن فی سبیلے کا واجعال موت فی بالا دے رسولے کا اللہ عمر نمو شہادت دی دیوی تے نبید شہر مدینے اندر دے بی میاں وقت گدریا حضرت عمر فرما دینے بیٹی ہے میرا اللہ میری دعا ماں ضرور قبول کرے گا کیونکہ تیرے باب عمر نے کدی زندگی اندر حرام نہیں ہو کھا دا راب ضرور دعا ماں قبول کرے گا آج بندے آن دینے مولانا اللہ ساندھی اندوان وانی سنگا ویار غور کریں کہ تے رزق اندر گلتی تے نہیں آگئی کہ تے رزق اندر کمی تے نہیں آگئی جڑا راب نے دعا ماں بیا قبول کردہ اپنی کمائی تے غور کرے کر ایک دن حضرت عمر جکروں بار نکلینے ابو لو لو فرود مجوسی ہے آگدہ پجاری ہے حضرت عمر پاک نو ملے ہے آن دائی عمر جی میں توڑے نہ لیک گال کرنی چانا واہ جڑا میرا محال کے ناں وہ میرے کنھوں پیسے زیادہ لیں گا انہوں تو سیش فارج کر دے ہو وہ میرے کنھوں تھوڑے جے پیسے کٹ لیا کرے ہیں حضرت عمر فرمانگنے نایی یار بھولو لو تو جڑا بڑا کاری گا رہے ہیں انہیں پیسے تیرے واقع سے کوئی مشکل تھے کوئی زیادہ نہیں ہیں اچھا یار نہ لیک گال سنے نا سنے تو چکیاں بڑیاں بہترین بنانے ہیں اوئے یار ایک چکی میں نومی بنا دے ایک مندہ آنگا ہے عمر میں انجدی چکی بناواں گا جیدیاں تمہاں کائنات اندر پہ جان گیا حضرت عمر بڑا سیانے نے بڑے دنات سمجھدار نے عمر سمجھ جان دے نے منو جناب قتل دی تمکی دے کے جارے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی چگڑا نہیں حضرت عمر خموشی نال وقت گزار رہنے ہیں بے لاخر ستائی زولہ جا گئیے بودھ دا دن تے تی ہجریے آئے چوتی چاکوالے ہو پیتاری بھالے ہو چھیاری بھالے ہو خدا رائے سے گلان تے غور کرے آجے تیرا بیر تیرے کل دوال ہے کہ اجازت لینہ چاند ہے ستائی زولہ جے بودھ دا دینے تے فجر دی ادان ہوئیے حضرت عمر مسجد اندر آئینے سیابانہ مسجد نبی کجا کجبری پہیے نبی پاک دے یار نماز پڑھ لگے نے اے جے کر کے صفحہ سیدھیا کروائیاں نے میرے عمر نے صفحہ درست کروائیاں نے آہ مسلحہ امامت آئینے ہیں یہ جڑھا ظالم ہے ابو لولا فیروز مجوسی ہے انہیں دو موہاں والا دو تاریخ خنجر انہوں زہر دی پان لاکے دو میں پاسے اور تیار کر کے رکھے ہیں اپنی ڈاپ اندر لکھویا ہوئے ہیں آپ ممبر دے پچھے لوگ کے بیٹھے ہیں حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کے جنہاں شروع کی تھی ہے حضرت عمر نے مسجد نبی اندر ہنے رائی ہنے رائے حضرت عمر نے مسجد نبی اندر لوہ تے چانڑ کوئی نہیں صحابہ نے پچھے نمازان ہی تلہیاں نے حضرت عمر نے نماز ہی اتدا کی تھی ہے یہ ظالم ہے نکر کے ممبری جو نکلے ہیں نکل دے انال اس بندے نے انہیں با بکیا کھوج نہیں حضرت عمر بھاگ دے حملہ ور ہو گئے ہیں چھے کھنجر اس بندے نے لگا تار حضرت عمر نے مارے نے کوئی نافتے لگے نے کوئی نافتے سجد کھبے لگے نے بخاری دیا دی سی یہ دو چھے کھنجر لگے نے میرے عمر دیا وہاں لکھ لیا لوگوں انہوں کسے کسے نے بڑھ لیا ہے اینی گالک ہیں کہ میرا عمر زمین تے ڈیک بے ہیں عبد الرحبال بن عوف نے نماز پڑھائی ہے یہ دو نماز پڑھائی مکمل کرائی ہے یہ حملہ کر کے نسے ہیں انہیں کئی سے آبانوں منحال زخمی کر جڑے ہیں آخری صاف کر آس کر کے جان لگے ہیں ایک نبی دا یان ہے انہیں اٹھے کمبل لیا ہوئے ہیں انہیں جلدی نہ کمبل دے اٹھے سٹے ہیں تینوں کابو کر لیا ہے جنہوں سمجھے ہیں کہ میں کابو آگے ہیں انہیں اجھ کر کے تھلے کھنجر رکھے ہیں اٹھے ڈیکے ہیں تے خود خوشی کر کے جہنم چلا گیا ہے میرے عمر دا پیٹ زخمی ہے چوکے کھر پچھایا جاندہ ہے دین چڑے ہیں حکیم آگئے طبیب آگئے ہیں لاج کرنوالے آگئے ہیں عمر نو دوائی پہ لائے جاندہ ہے میرے عمر نو نمیر پہ لائے جاندہ ہے میرے عمر نو دود پہ لائے جاندہ ہے موہ تانی پیندنے داپتانی بار آجاندہ ہے حضرت عمر سمجھ گئے انہیں صندگی دے آدھا دیر وفا نہیں کرے گی موہ صدر کے حاکم دی روایے تھے ہم نے تو چاندہ دیڑ پہلے میرے عمر نو خواب آیا سی حضرت عمر نے خواب اندر بکے ہے ایک مرگ نو عمر نو ٹھونگے مارے نے حضرت عمر سمجھ گئے سندگی نیڑے آگئی ہیں حیاتیاں مکنگالیاں نے زندگی تیاں ڈورا ٹوٹنگالیاں نے کام اخیر اخیر تیوے ایمہ ہی ہوئے ہیں یہ میں ٹھونگے بجے نے اوہ میں کھنجر بجے نے پھر عمر زخمی نے ستائی زخمی اٹھائی زخمی نے حضرت عمر پاگ نے ایک بندے نو بلایا تے کاغد کلمگا ہے چھے بندیاں دے نا لکھوائے نے حضرت عثمان دا نا لکھایا ہے علی پاک دا نا لکھایا ہے دیگر کیار سے آبان دے نا لکھوائے نے پھروایا جی دو میں دنیا تو چلا جاوا میرے تو بعد مشورہ کر کے نا چھے ہیں بندیاں جو کسے نوا پنا خلیفہ بنا لے آجے زدگی دا آخری دینی حضرت عمر دین ساں ہاں مکڑ والیاں نے زدگی دا آخری ٹائمی عمر پاک نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے عبداللہ نو بلایا ہے آئی عبداللہ پتر ہے جی باما جی فرمایا پتر ہے ایک کامتے کر کے آنا پھلا جا میدھی عائشہ دے دروازے تے چلا جاوا ماں جی عائشہ گول جاوی تے جا کر دو گلہ کرنیا نہیں ہے ایک دے ماں نو میرا سلام کہنائی تے آکی میرے ابھے نے تو انو سلام آکے ہیں بینو امیر المومنین ناکمی بھائی عمر آج مومنہ دا امیر رہی نہیں گیا ماں عائشہ نو میرا سلام آکی لڑے آکی عمی اگر تسی اجازت دے وہ اگر تسی اجازت دے وہ تے عمر تو آڈے ہجرے اندر اپنے یارہ دینا لیٹنا چاندھ آئے عبداللہ بن عمر آئے نے اونا آن کے دروازہ کھڑکا ہے ماں جی نے اجازت دیتی ہے دلہ بن عمر فرما دے نے بیجد ویج سامنے بھیکے آئے تے امی عائشہ کمرکار بیڑے اندر بیٹی آنے تے عمر نو یاد کر کے رو رہی آنے میں ماں جی نو سلام عرض کی دے دلہ کے امی جی میرا بابا عمر تو نو سلام کہہ رہے ہیں اماں جی فرما دیانے علیقہ والی سلام پترہ تیرے تیوی تیرے بابے تیوی سلامتی ہوئے نمہ پیاریے میں اپنے بیدہ سنیا لے کے آیا ہاں نمہ پیاریے میں اپنے بیدہ پیغام لے کے آیا ہاں سنے آئے ہوئے پیغامے ہوئے نمی جی میرا بو اپنے آئیارا نال تو اڈے اجرے اندر لیٹنا چاندھا ہے اماں جی عائشہ فرما دیانے اتھر عبداللہ وہ جگہ تے میں اپنے باستے خاص کر کے رکھی ہوئی سی لے کر تیرے بابے عمر دے میرے تینے احسانے میں عائشہ تیرے بابے دے احسانہ دا بدلہ نہیں دے سکھ دی سابتو بٹا تیرے بابے دے احسانے جدو سارے لوگ میرے مخال انسانہ جدو میرے کاروالے بھی پریشان سانہ نبی پاک تے میرا بابا بھو بکر بھی پریشان تھی جدو مسجن نبی اندر آمین اندلال سیابا کو مشورے لین سانہ کوئی کہندہ سی عائشہ نو چھوڑ دیو کوئی ایندہ سی تقیق کر لو عمر آئے پنچاری چکو بالے ہو اللہ دھی قسمیں فقط لنگ جاندہ جے کلا بندیاں نو یاد نہیں دیا جے زخم میٹے جاندے جے کتھ پھاٹ میٹے جاندے جے سبانہ دیا گلہ نہیں جے پھلیا کر دیا بول سوچ سمجھ کے پھلیا کر ویلہ لنگ جاندہ ہی کدھوں دیا گلہ نے واہ امی عائشہ میں تیری عظمت و قائدات قربان کر دیا میری ماں عائشہ عمر دھی احسان ماندے حرمایہ عبداللہ جدو سارے لوگ میرے خلاف گلہ کر دے زانہ جدو سارے لوگ میں نو گلہ کر دے زانہ عبداللہ ایک و تیرا بابا عمر سی جنہیں مسجد نبی اندر پرے مجمے اندر چڑھ کے گھڑیا او کے کیاسی سوڑیا مدینہ تے منافق چھوٹے نے تے عائشہ سچی ہے عبداللہ میں تیرے بابے دو احسان میں تیرے بابے دو احسان صدقی پھول سکتی میں تیرے بابے دو احسان صدقی پھول سکتی عبداللہ چلا جاؤ جاں کے اپنے پابے عمر نو کہا دیں امہ جی اے شادی طرف و اجازت آن کے اپنے یارہ دن آل لیٹ جائے عبداللہ ایک باری دروازہ کھڑ گا کے ماں گوڑو پھر اجازت لیڑی ہے ہو سکتا ہے میری زدگی اندر میرے تو حیاء کر دیں اجازت دے دیتی ہوئے اگر ماں انکار کر دیں تے امی نو تانگ نہ کرے آجے عمر نو آم مسلمانہ دے قبرسان اندر دفر کر دے آجے اینیہ گلہ کیچی ہنے پتر عبداللہ نے بابے دا سیر چوکے اپنی گود اندر رکھے آجے حضرت عمر فرماندین عبداللہ میرا سیر چوکے زمین تے رکھ کے سجدے دی حالت بڑھا دے میں عمر جاندیواری تیرے ربنو سجدہ کرنا چاہنا ہو سکتا ہے زدگی دا آخری سجدہ عمر دا تیرے ربنو پساندہ آجا ہو سکتا ہے آخری سجدہ پساندہ آجا ہے آخری آخری گلہ کیسی ہنے روح پرواز کر گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ عمر دنیا سے ریلت فرما گئے نے جنازہ اٹھایا گیا ہے امی دے دروازے سے لے آندہ گیا ہے دروازہ کھڑکا ہے عبداللہ بن عمر فرما دے نے امی اگر اجازت اوہت ایک بیٹا اپنے بابِ ذکنیت لے کے آیا ہے میرا بابا عمر جان لگا کہہ کے گیا سی میرے جان تو بعد ایک باری پھر اجازت لے لے آجے جی اجازت مل جائے تبا بہترے امی جی عائشہ فرما دیا نے عبداللہ میں تے تیرے بابِ دی زندگی اندر اجازت دے دی تیس یا اپنے بابِ نوی آرام دن آل دفن کر دیو میرے مصطفیٰ دی قبر پا کے نال ابو بکر نے نال عمر کتاب خطیب بغدادی دی المتفق والمفترک خطیب بغدادی نے اپنے کتاب اندر لکھیا یا مینہ دے لال لے فرمایا سی آنا وابو بکر و عمر فرمایا میں ابو بکر تے عمر کھلے کے نامن تربتن واحدا وانو دفانو فیہا فرمایا میں تے ابو بکر ایک کو مٹی جو پیدا ہوئے ہیں ایک کو مٹی جو دفن ہوانگے ایک کو مٹی جو اٹھائے جاوانگے وہ مٹی کی سولائیسی میں ماں بئی نہ بئی تھی وامنباری روزا تم مرے آزل جنہ قبر مان کے مٹی پہ گئی عمر دفن کر کے منا مان مٹی تھلے چلے گئے تے رب دا قرآن فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولائی کا حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہی ہم المفلہم ربہ توں سچا تیرا دین سچا تیرا قرآن سچا تیرے نبی دے صحابہ اہلِ بیت سچے رب اونا تے راضی او رب تے راضی اللہ اسی تیرے مصطفیٰ دے یاران دے یار تیرے پیغمبر دے وفاداران دے وفادار اللہ پاک زندہ رکھے سلامت رکھے اہلیانِ گاؤں پورا علاقہ جن دوستہ باب مسجد امام خطیب دیگر دوستہ باب خوطر مرانہ صاحب جناب بھائی ابو بکر صاحب ایک لمبی فرش اللہ پاک سب دوستان دی محبت قبول فرمائے اللہ پاک آجدی حاضری قبول فرمائے وعدے کا ٹیدی مادرت حیات باقی ملاقات باقی جیوں دے رہے زندگی دے پھر کسے موڑتے ملاقات ہوئے گی وقت کافی ہو گیا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے آخر دعوانہ ملکول جی آجدہ پروگرام میں دورانے تقریر بھی اشارہ کیتا ہے ہن بھی میرے بڑے بھائی میرے محسن بڑکے بڑے علماء محسن نے بھائی محمد حسین صاحب انہ دی زیر نگرانی انہ دی انتظام اندر اکاڑا شہر اندر انوہی اکیڈمی دے نام دوں ایک بڑا خود صورت ایک پروڈیکٹ چار رہے ہیں اللہ دی تفیق نال کوئی فیس کوئی خرچہ کوئی کوچنی اور زندگی دے ہر بندے واسکے نوجوان آئے بزرگائے صرف قرآن پاک دا ترجمہ سونے نبی پاک دی سونی تعلیم دیتی جاندی ہے میں گدارش کرانگا اگر تو اڑے کل وقت ہے تو اڑے بچیاں کل وقت ہے چھوٹیاں نے یا کوئی سے شاتھی دا شہر روز آن جانے تے ہستال بزار اندر نا ایدر اگر گوڑ چوکنو ہستال جائیے تیہا ہستال لو گوڑ چوکنو آئیے تے اممود میڈیکر سور تے سمڑے اندر گڑی وارد دیئے چڑھ دے آل دے کیوں جی ایدر چڑھ دے یہ اور بولو تے صحیح اللہ جانے ہڑ میں مشرق مغرب آکھاں تے تونس پدہ نہیں سمجھا ہونی کیوں نہیں آگا ٹھیکے چڑھ دا تے دکھن تے اصل میڈیکر سٹور ہے جی اب بولو تے صحیح اوی عظیمی پندے بندے ہیں آپ نے ایک کوئی نیر ہے ٹوئے لڑی ہیں ہڈا چو بھی ٹوئے لے دے تو ہڈا ساڑا ودیا پانی تسی لاندے ہو انشاءاللہ ہے ہڈے بھوئی اگو لانکی ہونی ہم پریشان نہیں ہونا لسی اللہ دے فضل اللہ یہ دوات تے یہ ات سے جانا ہے انشاءاللہ اصل میڈیکر سٹور مکہ امیڈیکر سٹور بڑا بول لگ گئے بلکل وہ سامنے اکیڈمی میرے اصداد محترم اللہ پاک گنا دی زندگی جو برکت فرمائے محترم جناب محمد عثمان قادر صاحب وہ تھے اصداد نے فضیلہ تو شایخ محترم اب بک بکر مازنی صاحب بیترین جہی عدال میں دین نوجوان بہت سونا پڑے ہیں وہ تعلیم دین دینے بلکل میری گزارش یہ نوجوان پانینوں کہ قرآن واسطے تھوڑا جب وقت دے ہو دین سکھو جاؤ گے انشاءاللہ مزا آئے گا اللہ دی تفیق نال کوئی کوشش کرنے یا کوئی بندہ لب گے کوئی انجدی ترتیب دے کے کہ بھئی اکیڈمی دی کوئی نہ کوئی ایچ سے بھی شاخ بنانے یا تاکہ جڑی ات سے نہ جا سکنے وہ ایچ سے بھی دین اسلام دی تلیم ات سے بھی تشریف لے آنے یا تو اڈکو قدی آزرون نے یا چوتی ٹوال بھی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پورا ایک سسٹم چلانے یا تے انشاءاللہ ساتھ دے ہوگے انشاءاللہ صرف قرآن پاک دا ترجمہ سونے نبی پاک دی سونی تلیم تاکہ دو سباب نو دین دی سمجھ آ جائے وہ ات سے تشریف لے آؤ سال پورا ہی حج عمرے دی تربیہ تو دیئے کوئی ساتھی تو اڈچ عمرے تے جانا چاہے کوئی بندہ سانو کروانا چاہے خوئی عمرے تے جانا چاہے تے سکھ کے جانا چاہے تے کیوں جی عمرے تا پورا والا طریقہ حج سکھ کے اے نا نا اے کما آج تے چلی گئی تے اوہ تے ان شیطان اوہ کنکر پہ مارے تے اوہ کنکر اسے کی مارنے سی اوہ ایک جوتی لائے تے دو جی تے پڑھ کے پیشاں آ جاوے تے مڑ کے دو جی کہ تے آجی آکے آمہ جوتیاں نہیں ماری دیا چھولے آمہ دے دانے جیڑے کنکر ماری دے کیا پڑھا جا میں انہوں دس نہ چاہنے گا سکینہ سے آل گھوٹوں آئیے یہ جی نہیں ہونا چاہیدہ ہے یہ ات سے تسی آو گیا لووئی اکیڈمی قرآن پڑھو میں تھا کیا ہے نا قرآن سکھو میں جنیاں اتنا پڑھیں گا نہیں کہیں گا انہوں ترجمہ یاد ہے جہ تسی وئی جو بڑے ہوندے تھے اللہ دی کہ اس میں میں انہوں ترجمہ دی لوڑی نہیں پیڑی سی تو انہوں پہی توڑا ڈبل ایمان تعدہ ہونا سی اللہ پاک میرے بھائی دی عمر جب بڑا سونا سسٹم چلایا ہے اللہ پاک کامیابیاں فرمائے مرکز چار رہے ہیں چرتالی ٹوہل اندر محترم آئی رانہ صاحب دیگر دوست اب اللہ پاک سب دی امین تا قبول فرمائے بتالی بتالی اللہ پاک سب نجدائے خیر عطا فرمائے بس میری گزارش دین نہ محبت کرو دین آلین نہ محبت کرو اللہ پاک توڑے نہ محبت کرنگے اللہ پاک سب نجدائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی پھر قدیس ہی انہوں نے ایک واری تھاک گئے ہیں اللہ پاک اتنی آدری قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین دعای خیر فرمالو بھائی ابو بکر صاحب آستے بڑا سونا ویرے اللہ پاک انہوں نے ایک سالے بیٹا عطا فرمائے میرے پائیدہ کی نہ ہیں عبداللہ صاحب نو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے پائی بابر نو اللہ نے ایک دیتا ہے اللہ ایک کو اور دے دے دا سال بعد دیتا ہے کوئی پریشانی نہیں اوہ ایک سو ویاں سالہ بعد بھی دین تے قادر ہے کیوں جی اللہ پاک انہوں نے بچے دی زندگی تے رات فرمائے بڑیاں دعا ماں کی دیا اللہ جوڑیاں رلاد ہیں جنہاں کول نہیں اللہ سب نو دے دے جنہاں نو دیتے نے اللہ پاک ماں پہ آدھاتے دین دا تابعہ دار بنا دے یا رب لکل حمدو کما یم بغیل جلال وجہی کا والی عظیم سلطانک اللہ مسلح علی محمد وعلی محمد کما تو حب و تردہ اللہ ساڑے سارے انتے راضی ہو جا اللہ پریشانی انتے خاتمہ فرما دے اللہ ساڑے مال دی جان دی عزت دی حفاظت فرما فتنِ عزمیشہ تو اللہ محفوظ فرما اللہ اس پورے چکتے اپنی رحمتاں برکتاں فرما دے اتفاق دی اتحاد دی فضا قیم فرما دے اللہ صحابہ و اہلِ بیت دا پکا تے سچا نوکر اور خادم بنا دے اللہ مسجدنا المحبت کرنوالا بنا دے اللہ اینا دو مسجدانے پینٹ دے درمیان اندر اللہ دونا مسجدانوں عباد فرما دے اللہ پورے چکتا توجہ و ارتعانینا مسجدان والے کر دے اللہ جڑے لوگ تیرے کرنا پیار کر دیں اللہ انہوں نے پیار فرما لے جڑے لوگ تیرے کرنا پیار کر دیں اللہ تو انہوں نے دیا زندگیاں عباد فرما دے فتنے عزمیشان تو برے وقت تو محفوظ فرما اللہ تو انہوں نے توڑی رحمت دا عزمت شان اسمہ حسنہ دا واسطہ اللہ جی ساری زندگی کچیریاں تے ہستالہ دے چکران تو محفوظ فرمائیں اللہ برے وقت تو محفوظ فرمائیں اللہ اسد دی حفاظت فرما اللہ بے اولادیں اولادیں نورینہ عطا فرما بھائی محمد حسین صاحب بھائی عبداللہ صاحب جتنے بے اولادیں اللہ سب انہوں نے اولادیں نورینہ عطا فرما اللہ جنادے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیا مغفرتاں فرما دے ماں باپ جنادے چلے گئے بہن بھائی اللہ مغفرتاں فرما دے اللہ جتنے اس گاؤں دے مرد و خواتین کبران دے مہمان بڑھ گئے اللہ کبران کھڑنیاں فرما دے اللہ کبران کھڑنیاں فرما دے اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر بنا دے خادم علماء محبوب علماء حاجی زفر اقوال صاحب زفر اسلامیک سیڈی سینٹر والے زندگی لانگی و سلطہ دے ولیدی دین دی علماء دی خدمت اندر اللہ ساڑے بائی نتاندر اسی صحت اطاف فرمائے اللہ حاجی زفر صاحب دے بچیاں اونا واسطے صدقہ جاریہ بنائے اے دین دی علماء دی خدمت بائی زفر واسطے اونا دیولاد واسطے دنیا آخرت انگر اللہ عزت دا سمان بنائے سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالم